ابن چوریج اور زحاق بن عثمان دونوں نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لئیس کے حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک ابن عبی عمر اور عبد بن حمید نے ہمیں حدیث پیان کی کہا عبد الرزاق نے کہا معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے سالم سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھایا جائے سالم نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تین دن سے اوپر قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور ابن عبی عمر نے تین دن سے اوپر کے بجائے تین کے بعد کے الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو دو عبداللہ بن عبی بکر نے حضرت عبداللہ بن واقع رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن رات کے بعد قربانیوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا عبداللہ بن عبی بکر نے کہا میں نے یہ بات عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعید انساریہ کو بتائی عمرہ نے کہا انہوں نے سچ کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادیا کے کچھ گھرانے بھوک اور کمزوری کے سبب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جہاں لوگ قربانیوں کے لئے موجود تھے قربان کا ہمیں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن تک تیلیو گوشت رکھ لو جو باقی وجہ سب کا سب صدقہ کر دو دوبارہ جب اس قربانی کا موقع آیا تو لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول لوگ تو اپنے قربانی کی کھالوں سے مشکے بناتے ہی لوگ تو اپنے قربانی کی کھالوں سے مشکے بناتے ہیں اور اس کی چربی پکلا کر ان میں سنبھال رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب ان نے کہا یہ صورتحال ہم اس لئے بتا رہے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ تین دن کے بعد قربانی کا گوش وغیرہ استعمال نہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو تمہیں ان خانہ بدوشوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو اس وقت بمشکل آپ آئے تھے اب قربانی کا گوش کھاؤ رکھو اور صدقہ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تین ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے بعد قربانیوں کا گوش کھانے سے منع فرمایا تھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کھاؤ اور زادہ رہ بناو اور رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چار ابن جوریج نے کہا ہمیں عطا نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو یہ کہتے ہوئے سنا پہلے ہم منع کے تین دنوں سے زیادہ اپنے اونٹوں کی قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کھاؤ اور ساتھ لے جاؤ اور صدقہ کرو جس طرح دوسری حدیث میں ہے میں نے عطا سے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینے آگئے یعنی مدینے تک پہنچنے کے آٹھ دنوں تک بطور زادہ راہ استعمال کرتے رہے انہوں نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پانچ زید بن ابی اونعیسہ نے عطا بن عبیرہ باہ سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا ہم تین دن سے زیادہ قربانیوں کا گوشت نہیں رکھتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس میں سے زیادہ راہ بنائیں اور اس سے کھائیں یعنی تین دن سے زیادہ دنوں تک یعنی تین سے زیادہ دنوں تک صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھے عمر بن دینار نے عطا سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں اور باہیوں کا گوشت زادہ راہ کے طور پر مدینہ تک ساتھ لے جاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ساتھ ابو بکر بن ابی شائبہ نے کہا ہمیں عبدالعلا نے جریری سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی نیز محمد بن مسننہ نے کہا ہمیں عبدالعلا نے حدیث بیان کی ہمیں سعید نے قطادہ سے انہوں نے ابو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینے والوں قربانیوں کا گوشت تین دنوں یا راتوں سے زیادہ نہ کھاتے رو ابن موسنہ نے سراحہ سے تین دن سے زیادہ کہا صحابہ رضوان اللہ عنہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ ہمارے بال بچے اور نوکر چاہ کر ہیں آپ نے فرمایا کھاؤ اور کھلاو اور رو کر رکھو یا فرمایا زخیرہ کرو ابن موسنہ نے کہا عبدالعالیٰ کو ان دو لفظوں میں شک ہے کہ آپ نے رو کر رکھو فرمایا یا زخیرہ کرو فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 5108 حضرت سلام بن اقوار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو تین دن کے بعد اس کے گھر میں اس کوش میں سے کوئی چیز نہ رہے جب اگلے سال میں عید کا دن آیا تو صحابہ رضوان اللہ عنہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ہم اسی طرح کریں جس طرح پچھلے سال کیا تھا آپ نے فرمایا نہیں وہ ایسا سال تھا کہ اس میں لوگ سخص ضرورت مند تھے تو میں نے چاہا کہ قربانی کا گوشت ان میں پھیل کر ہر ایک تک پہنچ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 5109 معن بن عیسیٰ نے کہا ہمیں معاویہ بن صالح نے ابو ظاہریہ سے حدیث بیان کی انہوں نے جبیر بن نفیر سے انہوں نے حضرت سوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانوروں میں سے قربانی کا ایک جانور تپا کر کے فرمایا سوبان اس کے گوشت کو درست کر لو یعنی ساتھ لے جانے کے لئے تیار کر لو پھر میں وہ گوشت آپ کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ آپ مدینہ تشریف لے آئے صحیح مسلم حدیث نمبر 5110 زید بن حباب اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے معاویہ بن صالح سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5111 ابو مسحن نے کہا ہمیں یہیہ بن حمزہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے زبایدی نے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر مجھ سے فرمایا اس گوشت کو سال لے جانے کے لئے درست کر لو انہوں نے کہا پھر میں نے اس کو تیار کیا اور آپ اس گوشت کو تناول فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینے پہنچ گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 5112 محمد بن مبارک نے کہا ہمیں یہیہ بن حمزہ نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور حجت الودا میں کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5113 ابو سنان زرار بن مررہ نے محارب بن دیسار سے انہوں نے عبداللہ بن برائدہ سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم زیارت کر لیا کرو اور میں نے پہلے تم کو تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا اب تمہارا جب تک کیلئے جی چاہے قربانی کا گوشت رکھو اور میں نے تم کو مشق کے علاوہ ہر قسم کے برطن میں نبیز پینے سے منع کیا تھا اب تم ہر طرح کے برطنوں میں پیو اور نشاور چیز نہ پیو صحیح مسلم حدیث نمبر 25114 القمہ بن مرصد نے ابن برائدہ سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا پھر ابن سنان کے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5115 یہیہ بن یہیہ تمیمی ابو بقر بن ابی شعیبہ عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے ہمیں صفیان بن اویائینہ سے حدیث بیان کی انہوں نے زہری سے روایت کی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی نیز محمد بن رافع اور عبد بن حمید نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے حدیث بیان کی کہا ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی انہوں نے ابن مسیب سے انہوں نے ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ جانور کا پیلوٹا بچہ زبا کرنا واجب یا جائز ہے نہ رجب کے شروع میں جانور قربان کرنا درست ہے ابن رافع نے اپنی روایت میں اضافہ کیا فرعہ سے مراد پیلوٹی کا بچہ تھا جب وہ جنم پاتا تو وہ اسے زبا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو سولا ابن عبی عمر مکی نے کہا ہمیں صفیان نے عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے حدیث سنائی انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا وہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عشرہ ذلحج شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے صفیان سے کہا گیا کہ بعض راوی اس حدیث کو مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کرتے حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتاتے ہیں انہوں نے کہا لیکن میں اس کو مرفوعاً بیان کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو سترہ اسحاق بن عبراہیم نے کہا صفیان نے ہمیں خبر دی کہا مجھے عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے سعید بن مسیب سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عشرہ زلحج شروع ہو جائے تو جس شخص کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بال اتارے نہ ناخن تراشے صحیح مسلم حدیث نمبر پانٹ ہزار ایک سو اٹھارہ یحیی بن قصیر امبری ابو غصان نے کہا ہمیں شعبہ نے مالک بن عنا سے حدیث بیان کی انہوں نے عمر بن مسلم سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم زلحج کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹے اپنے حال پر رہنے دے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو انیس محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے مالک بن عنا سے حدیث بیان کی انہوں نے عمر یا عمر بن مسلم سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو بیس معازم بری نے کہا ہمیں محمد بن عمر لائیسی نے عمر بن مسلم بن عمارہ بن اقیمہ لائیسی سے حدیث بیان کی کہا میں نے سعید بن مسیب کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجہ حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس زباہ کرنے کے لئے کوئی زبیحہ ہو تو جب زلحج کا جاند نظر آ جائے تو وہ ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ کٹے یہاں تک کہ قربان ہی کر لے یعنی پھر بال اور ناخن کٹے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکیس ابو اسامہ نے کہا مجھے محمد بن عمر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عمر بن مسلم بن عمارہ لائیسی نے حدیث بیان کی کہا عید العزا سے کچھ پہلے ہم حمام میں تھے بعض لوگوں نے چونے سے اپنے بال ساتھ کیے اہل حمام میں سے کسی شخص نے کہا سعید بن مسیب اس فعل یعنی عید العزا کی نماز پڑھنے اور قربانی کرنے سے پہلے جسم پر سے بال وغیرہ کٹنے یا موننے کو مکروغ قرار دیتے ہیں یا اسے منع کرتے ہیں میری سعید بن مسیب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا انہوں نے کہا بھتیجے یہ حدیث بھولا دی گئی اور ترک کر دی گئی ہے یعنی یہ پابندی ملحوظ نہیں رکھی جاتی ویسے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زورہ محترمہ ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے محمد بن عمر سے معاذ کی حدیث کے ہمبانہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو بائیس سعید بن ابی حلال نے عمر بن مسلم جندعی سے روایت کی کہ حضرت سعید بن مسیب نے انہیں خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلیہ محترمہ حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے انہیں بتایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کر ان سب کی حدیث کے ہممانہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تئیس مروان بن معاویہ فزاری نے کہا ہمیں منصور بن حیہ نے حدیث بیان کی کہا ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں بیان کیا کہا میں حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس تھا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق و رازداری سے کیا فرماتے تھے آپ نراس ہوئے اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی راز نہیں بتایا جس کو اور لوگوں سے چھپایا ہو البتہ آپ نے مجھے چار باتیں ارشاد فرمائی تھی اس نے پوچھا امیر المومنین وہ کیا باتیں ہیں انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والد پر لانت کرے اس پر اللہ کی لانت ہے اور جو شخص غیر اللہ کے نام پر زبا کرے اس پر اللہ لانت کرے اور جو شخص کسی بداتی کو پناہ دے اس پر اللہ لانت کرے اور جس شخص نے زمین کی حد بندی کا نشان بدلا اس پر اللہ لانت کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چوبیس ابو خالد احمر سلیمان بن حیان نے منصور بن حیان سے انہوں نے ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی ہمیں کوئی ایسی چیز بتائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے آپ کو بتائی ہو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رازداری سے کوئی بات نہیں بتائی جو لوگوں سے چھپائی ہو البتہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے غیر اللہ کے نام پر زبا کیا اس پر اللہ لانت کرے اور اللہ اس پر لانت کرے جس نے کسی بدتی کو بنا دی اور اللہ اس پر لانت کرے جس نے اپنے والدین پر لانت کی اور اللہ اس پر لانت کرے جس نے زمین کی حد بندی کا نشان تبدیل کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پچیس شعبہ نے کہا میں نے قاسم بن ابی بزہ کو ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کوئی چیز آپ کو عطا فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی چیز خاص ہمارے لیے نہیں بتائی جو آپ نے تمام لوگوں میں عام نہ کی ہو البتہ میری اس تلوار کے نیام میں کچھ حکام ہیں پھر آپ نے ایک صحیفہ نکالا جس میں لکھا ہوا تھا جو شخص غیر اللہ کے لیے زبا کرے اس پر اللہ لانت کرے اور جو شخص زمین کی حد بندی کی نشانی چھو رائے اللہ اس پر لانت کرے اور جو شخص اپنے والد پر لانت کرے اللہ اس پر لانت کرے اور جو شخص کسی بداتی کو پناہ دے اللہ اس پر لانت کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھبیس حجاج بن محمد نے ابن جوریت سے روایت کی کہا مجھے ابن شہاب نے علی بن حسین بن علی سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے مالِ غانیمت میں سے ایک جوان اونٹنی حاصل ہوئی ایک اور جوان اونٹنی خمس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی ایک دن میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انساری کے دروازے پر بٹھایا اور میں ان دونوں پر بیجنے کے لیے اس خرق کے خوشبودار گھاس لات کر لانا چاہتا تھا بنو قینقا کا سنار بھی میرے ساتھ تھا اور اس کی قیمت سے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی شادی کے ولیمے میں مدد لینا جاہتا تھا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں بیٹھے شراب پی رہے تھے ان کے قریب ایک گانے والی عورت گا رہی تھی پھر وہ یہ اشار گانے لگی سنے حمزہ اٹھ کر فربا اونڈیوں کی طرف بڑھیں دوسرا مصرہ ہے وَهُنَّ مُعَلَّقَاتُمْ بِالْفَنَا اور گھر کے آگے کھلی جگہ میں بدی ہوئی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سمیت لپک کر ان کی طرف بڑھے ان کے کوہانوں کو جڑ سے کٹ لیا ان کے پہلو چیر دیئے پھر ان کے کلیجے نکال لئے میں نے ابن شہاب سے کہا اور کوہان بھی انہوں نے کہا وہ یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے کوہان جڑ سے کٹ کر لے گئے ابن شہاب نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا زید من حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھے آپ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نکل پڑے میں بھی آپ کے ساتھ چلنے لگا اور غصے کا اظہار فرمایا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ اٹھائی اور کہنے لگے تم میرے آباؤ و اجداد کے غلاموں سے بڑھ کر کیا ہو وہ دونوں جناب عبد المطلب کے پوتے تھے اور رشتے کے حوالے سے خدمت گزاری کے مقام پر تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں ان سے ایک پشت اوپر تھے انہوں نے شراب کی لہر میں اسی بات کو مبالغہ میز فخر و مباہات کے رنگ میں کہہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں واپس ہوئے اور ان کی محفل سے نکل آئے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستائیس عبد الرزاق نے ابن جوریس سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستائیس عبداللہ بن وحب نے کہا مجھے یونس بن یزید نے ابن شہاب سے حدیث بیان کی کہا مجھے علی بن حسین بن علی نے بتایا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی انہوں نے انہیں خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ مجھے بدر کے دن مال غانیبت میں ایک اونٹنی ملی اور اسی دن ایک اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خمز میں سے دی پھر جب میں نے چاہا کہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہ سے شادی کروں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھی تو میں نے بنی قینقا کے ایک سنار سے وعدہ کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں مل کر ازخیر لائیں اور سناروں کے ہاتھ بیجیں اور اس میں سے میں اپنی شادی کا ولیمہ کروں میں اپنی دونوں اونٹیوں کا سامان پالان رکابیں اور رسیاں وغیرہ اکٹھا کر رہا تھا اور وہ دونوں اونٹنیاں ایک انساری کی کوٹری کے بازوں میں بیٹھی تھی جس وقت میں یہ سامان جو اکٹھا کر رہا تھا اکٹھا کر کے لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں ان کی کوکیں پھٹی ہوئی ہیں اور ان کے جگر نکال لئے گئے مجھ سے یہ دے کر نہ رہا گیا اور میری آنکھیں تھم نہ سکیں یعنی میں رونے لگا یہ رونہ دنیا کی تمہ سے نہ تھا بلکہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو تقصیر ہوئی اس خیال سے تھا میں نے پوچھا یہ کس نے کیا لوگوں نے کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے اور وہ اس گھر میں انسار کے ایک جماعت کے ساتھ ہیں جو شراب پی رہے ہیں ان کے سامنے اور ان کے ساتھیوں کے سامنے ایک آنے والی نے گانا گایا تو گانے میں یہ کہا اے حمزہ اٹھ ان موٹی اونٹنیوں کو اسی وقت لے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اٹھے اور ان کے کوہان کٹ لئے اور کوکھیں پھاڑ ڈالیں اور جگر یعنی کلیجہ نکال لیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سن کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا وہاں سید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ دہی میرے چہرے سے رنج و مسیبت کو پہچان لیا اور فرمایا کہ تجھ کو کیا ہوا میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اللہ کے قزم آج کا سا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری دونوں اونٹنیوں پر ظلم کیا ان کے کوہان کٹ لئے کوکھے پھار ڈالیں اور وہ اس گھر میں چند شرابیوں کے ساتھ ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوار اور اوڑی اور پھر پیدل چلے میں اور زید بن حارثہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے پر آئے جاں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اندر آنے کی اجازت مانگی لوگوں نے اجازت دی دیکھا تو وہ شراب پی ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ laure تعالیٰ عنہ کو اس کام پر ملامہ شروع کی اور سیدنا حمزہ کی آنکھیں نشے کی وجہ سے سرخ دیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹنوں کو دیکھا پھر نکاح بلند کی تو ناف کو دیکھا پھر نکاح بلند کی تو موں کو دیکھا اور نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے کہا کہ تم تو میرے باپ دادوں کے غلام ہو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کہ وہ نشے میں مست ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں پھرے اور بہاں نکلے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو انتیس عبداللہ بن مبارک نے یونس سے انہوں نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تیس ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا جتن شراب حرام کی گئی میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا ان کی شراب عد پکی اور خوش کھجوروں سے تیار شدہ شراب کے سوا اور کوئی نہ تھی اتنے میں ایک اعلان کرنے والا پکارنے لگا انہوں نے کہا میں جاؤں اور دیکھوں تو دیکھا کہ وہاں ایک منادی اعلان کر رہا تھا لوگوں سنو شراب حرام کرتی گئی کہا پھر مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا نکلو اور اسے بہا دو میں نے وہ سب بہا دی تو لوگوں نے کہا یا ان میں سے کچھ نے کہا فنا شہید ہوا تھا اور فنا شہید ہوا تھا تو یہ شراب ان کے پیٹ میں موجود تھی ایک رابی نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حدیث میں سے ہے یا نہیں اس پر اللہ تعالی نے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتْتَقَوْ وَعَمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ نازل فرمائی یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نئے کام کیے جب انہوں نے تقوی اختیار کیا ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان پر اس چیز کے سبب کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے حرمت سے پہلے کھایا یا پیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 5131 عبدالعزید بن سحیب نے کہا لوگوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فضیح یعنی ملی جلی کچھی اور پکی ہوئی خجوروں کا رس جس میں خمیر اٹھ جائے کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا تمہارے اس فضیح کے علاوہ ہمارے کوئی شراب تھی ہی نہیں یہی شراب تھی جس کو تم فضیح کہتے ہو میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر یہی شراب حضرت ابو طلح حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صاحبیوں کو پلا رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا تمہیں خبر پہنچی ہم نے کہا نہیں اس نے کہا شراب حرام کر دی گئی ہے تو ابو طلح رضی اللہ عنہ نے کہا انس شراب کی یہ سارے مٹ کے بہا دو اس آدمی کے خبر دینے کے بعد ان لوگوں نے نہ کبھی شراب پی اور نہ اس کے بارے میں کبھی کچھ پوچھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو بتیس ابن قلعیہ نے کہا ہمیں سلیمان تیمی نے بتایا کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث پیان کی کہا میں اپنے قبیلے والوں اپنے چچاؤں کو ان کی شراب فضیخ پلا رہا تھا اور میں ہی ان میں سب سے کم زند تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا شراب حرام کر دی گئی ہے تو ان لوگوں نے کہا انس اس کو بہا دو میں نے وہ سب بہا دی سلیمان تیمی نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ کیا تھا جس سے شراب بنائی گئی تھی انہوں نے کہا وہ پچی اور پکی خجورے تھیں تیمی نے کہا ابو بکر بن انس نے کہا ان دنوں یہی ان کی شراب کی سلیمان نے کہا مجھے ایک شخص نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ خود انہوں نے یعنی انس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 5133 محمد بن عبدالعالی نے کہا ہمیں معتمی بن سلیمان تیمی نے اپنے والی سے حدیث بیان کی کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں کھڑا ہوا قبیلے کے لوگوں کو شراب پلا رہا تھا ابن علیہ کی روایت کی ماند البتہ انہوں نے یعنی معتمی نے کہا ابو بکر بن انس نے بتایا ان دنوں ان کی شراب یہی تھی اور اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ انہوں خود بھی موجود تھے اور انہوں نے اس کا امکار نہیں کیا سلیمان نے کہا اور جو لوگ میرے ساتھ تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا اس نے خود انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ان دنوں ان کی شراب یہی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 5114 سعید بن ابی عروبہ نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں انساری کی ایک جمعیت میں حضرت ابو طلح حضرت ابو دجانہ اور حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ کو شراب پلا رہا تھا اور حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ کو شراب پلا رہا تھا قطادہ نے بتایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا شراب حرام کر دی گئی اور ان دنوں عام طور پر ان کی شراب ملی جولی نیم پختہ اور خوش کھجور کی بنی ہوئی ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 5135 معاز کے والد حشام نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں حضرت ابو طلحہ حضرت ابو دجانہ اور حضرت سحیح بن بائزہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو ایک مشکیزت یا شراب پلا رہا تھا ملی جولی نیم پختہ اور خوش کھجوروں کی شراب تھی جس طرح سعید بن ابی عروبہ کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5136 عامر بن حارس نے کہا کہ قطادہ بن دعامہ نے انہیں حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انت بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کجی اور نیم پختہ کھجوروں کا خلید یعنی پانی ملہ رس بنایا جائے پھر اس میں خمیر اٹھنے کے بعد اسے پیا جائے اور جس دن شراب حرام ہوئے اس زمانے میں ان کی عام شراب یہی ہوا کرتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 5137 اسحاب بن عبداللہ بن عبی طلح نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت ابو طلح اور حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کو نیم پختہ اور خوش کھجوروں کی بنی ہوئی شراب پلا رہا تھا اس وقت ان کے پاس آنے والا ایک شخص آیا اور کہا شراب حرام کر دی گئی ہے حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ نے کہا انس جا کر اس گھڑے کو توڑ دو میں نے اپنا پیسنے والا پتھر یعنی ہاں وندستہ اٹھایا اور اس کے نچلے حصے کو اس گھڑے پر مارا حتیٰ کہ وہ ٹوٹ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5138 عبدالحمید بن جعفر نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی کہا مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جس میں اس نے شراب کو حرام کیا تو اس وقت مدینے میں خجور کے علاوہ اور کسی چیز کی بنی ہوئی شراب نہیں پی جاتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 5149 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کو سرکہ بنانے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 514 حضرت تارک بن سوید جعفی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب بنانے کے متعلق سوال کیا آپ نے اس سے منع فرمایا یا اس کے بنانے کو ناپسند فرمایا انہوں نے کہا میں اس کو دوا کے لئے بناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوا نہیں ہے بلکہ خود بیماری ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5141 یہیہ بن ابی قصیر نے کہا ابو قصیر نے انہیں حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ان دو درختوں کے پھلوں سے بنائی جاتی ہے خجور اور انگور سے صحیح مسلم حدیث نمبر 5142 عبداللہ بن نمیر نے کہا وہ زائی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو قصیر نے حدیث سنائی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے شراب ان دو درختوں کے پھلوں سے تیار ہوتی ہے خجور سے اور انگور سے صحیح مسلم حدیث نمبر 5143 زہر بن حرب اور ابو قرائب نے کہا ہمیں وقیعہ نے عوضائی اکرمہ بن عمار اور اقبہ بن توعم سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو قصیر سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ان دو درختوں سے بنائی جاتی ہے انگور کی بیل اور خجور کے درخت کے پھل سے ابو قرائب کی روایت میں الکرمتی وننخلہ کے بجائے الکرمی وننخل ہے مفہوم ایک ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5144 جریب بن حازم نے کہا میں نے عطا بن عبیراباہ سے سنا کہا ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نہمہ نے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجوروں اور کشمش اور کچھی خجوروں اور پختہ خجوروں کو ملا کر مشروب بنانے سے منع فرمایا کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا خمیر اڑ جاتا ہے اور یہ شراب میں تبدیل ہو جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5145 لئیس نے عطا بن عبیراباہ سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نہمہ سے روایت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجوروں اور کشمش کو ملا کر نبیس بنانے سے منع فرمایا اور تازہ خجوروں اور کچھ خجوروں کو ملا کر نبیس بنانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھالیز ابن جوریج نے کہا عطا نے مجھ سے کہا کہ میں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تازہ خجوروں اور کچھ خجوروں کو اور کشمش اور خوش خجوروں کو نبیز بنانے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملاو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھالیز حکیم بن حسام رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے آزاد کردہ غلام ابو زبیر نے حضرت جعبیر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کشمش اور پختہ خجوروں کو ملا کر نبیز بنایا جائے اور کچھی اور تازہ خجوروں کو ملا کر نبیز بنایا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اٹالیز تیمی نے ابو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو زعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیز بناتے ہوئے کشمش کو ملانے سے اور پختہ خجوروں اور کچھی خجوروں کو ملانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو انچاز سعید بن یزید ابو مسلمہ نے ابو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم نبیز بنانے کے لیے کشمش اور خوش خجوروں کو ایک دوسرے سے ملا دیں اور کچھی اور خوش خجوروں کو باہم یک جا کر لیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پچاس بشر بن مفضل نے ابو مسلمہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک آون وقیعن اسماعیل بن مسلم عبدی سے انہوں نے ابو متوقع ناجی سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص نبیس بھیے وہ صرف کشمش کا نبیس بھیے یا صرف خوش خجوروں کا نبیس بھیے یا صرف کچھی خجوروں کا نبیس بھیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پاون راوح بن عبادہ نے کہا ہمیں اسماعیل بن مسلم عبدی نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نبیس میں کچھی خجوروں کو خوش خجوروں کے ساتھ ملانے یا کشمش کو خوش خجور کے ساتھ یا کشمش کو نیم پختہ خجوروں کے ساتھ ملانے سے منع کیا اور یہ فرمایا تم میں سے جو شخص اسے پیئے آگے وقی کی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو باون کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ترے پن حشام دستوائی نے یہیہ بن عبی قصیر سے انہوں نے عبداللہ بن عبی قطادہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عد پکی خجوروں اور پکی خجوروں کو ملا کر نبیز نہ بناو اور کشمش اور خوش خجوروں کو ملا کر نبیز نہ بناو اور دونوں میں سے ہر ایک کی الگ الگ نبیز بناو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چوون حجاج بن عبی عثمان نے یہیہ بن عبی قصیر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پچپن علی بن مبارک نے یہیہ بن عبی قصیر سے انہوں نے ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیم پختہ اور پختہ خجوروں کو ملا کر نبیز نہ بناو اور تازہ خجوروں اور کشمش کو ملا کر نبیز نہ بناو البتہ ہر جنس کی الگ الگ نبیز بناو یہیہ نے یہ بھی بتایا کہ ان کی عبداللہ بن عبی قطادہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چپن حسین معلم نے کہا یہیہ بن نبی قصیر نے ہمیں انہی دونوں سندوں سے حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا تازہ خجور اور رنگ بدلتی خجور پشک خجور اور کشمش کی نبیز نہ بناو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستاون عبان عطار نے کہا ہمیں یحیٰ بن عبی قصیر نے حدیث بیان کی کہا مجھے عبداللہ بن عبی قطادہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیز بنانے کے لئے خوش بدلتی اور تازہ خجوروں کو اور رنگ بدلتی اور تازہ خجوروں کو ملانے سے منا کیا اور فرمایا ہر جنس کی علاق علاق نبیز بناو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اٹھاون ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سند کے مانت حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو انسٹھ وقی نے اکرمہ بن عمار سے انہوں نے ابو کسیر حنفی سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور خجوروں کی کچی اور خوش خجوروں کو ملا کر نبیز بنانے سے منع کیا اور فرمایا ان دونوں میں سے ہر ایک کی علاق علاق نبیز بنائی جائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ساٹھ حاشم بن قاسم نے کہا ہمیں اکرمہ بن عمار نے حدیث بیان کی کہا ہمیں یزید بن عبد الرحمن بن عزینہ نے اور وہ ابو کسیر قباری ہیں حدیث بیان کی کہا مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک سٹھ علی بن مصر نے ہمیں شہبانی سے حدیث بیان کی انہوں نے حبیب سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیز بنانے کے لئے خوش کھجوروں اور کشمش کو باہم ملانے اور کچھی اور خوش کھجوروں کو باہم ملانے سے منع فرمایا اور آپ نے اہل جرش کی طرف لکھا اور اس بات سے منع کیا کہ وہ خوش کھجوروں اور کشمش کو ملا کر مشروع بنائیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو باسٹھ خالد تحار نے شہبانی سے اسی سنت کے ساتھ خوش کھجوروں اور کشمش کے متعلق روایت بیان کی اور انہوں نے کچھی کھجوروں اور خوش کھجوروں کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تریسٹھ عبد الرزاق نے کہا ہمیں ابن جوریج نے خبر دی کہا مجھے موسیٰ بن اقبہ نے بتایا انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی وہ کہا کرتے تھے کچھی اور تازہ کھجوروں کو ملا کر اور خوش کھجوروں اور کشمش کو ملا کر نبیز بنانے سے منع کر دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چون سٹھ روح نے کہا ہمیں ابن جوریج نے حدیث پیان کی کہا مجھے موسیٰ بن اقبہ نے نافے سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا کچھی اور تازہ کھجوروں کو اور اسی طرح خوش کھجوروں اور کشمش کو ملا کر نبیز بنانے سے منع کیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پین سٹھ لئیس نے ابن شہاب سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے بنے ہوئے اور روحوں نے زفت ملے ہوئے برطنوں میں نبیز بنانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھے سٹھ صفیان بن عیعینہ نے زہری سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے بنے ہوئے اور روحوں نے زفت ملے ہوئے برطنوں میں نبیز بنانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 5166 گزشتہ سنت سے روایت کرتے ہوئے سفیان بن عیعینہ نے کہا انہیں ابو سلامہ نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدو کے بنے ہوئے برطن میں نبیس نہ بناؤ اور ناروغنے زفت ملے ہوئے برطن میں پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے سبز گھڑوں سے اشتناب کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 5168 سحیح کے والد ابو سالے نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روغنے زفت ملے ہوئے برطنوں سبز گھڑوں اور کھوکلی کی ہوئی لکڑی کے برطنوں سے منع فرمایا ابو سالے نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ حنتم کیا ہے انہوں نے بتایا سبز رنگ کے گھڑے صحیح مسلم حدیث نمبر 5179 محمد نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالقیز کے وفض سے فرمایا میں تم کو قدو کے بنے ہوئے برطنوں میں حنتم خوکلی لکڑی کے برطنوں روغنے قار ملے ہوئے برطنوں سے منع کرتا ہوں حنتم وہ مشکیزیں ہیں جن کے موں کٹے ہوئے ہوں لیکن اپنے مشکیزوں سے پیو اور ان کا موں باندیا کرو حدیث نمبر 5177 ابسر جریر اور شعبہ سب نے عامش سے انہوں نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے حارث بن سویت سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے بنے ہوئے اور روغنے زفت ملے ہوئے برطنوں میں نبیز بنانے سے منع فرمایا یہ جریر کی روایت ہے ابسر اور شعبہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے بنے ہوئے برطن اور روغنے زفت ملے برطن سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5171 منصور نے ابراہیم سے روایت کی کہا میں نے اسفت سے کہا کیا تم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان برطنوں کے بارے میں پوچھا تھا جن میں نبیز بنانا مکرو ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے ارسکی تھی ام المومنین مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن برطنوں میں نبیز بنانے سے منع فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے ہم اہل بیت کو قدو کے بنے ہوئے اور روغنے زفت ملے ہوئے برطنوں میں نبیز بنانے سے منع فرمایا تھا ابراہیم نے کہا میں نے اسود سے پوچھا انہوں نے حنتم اور گھڑوں کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کہا میں تم کو وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے سنی ہے کیا میں تمہیں وہ بات بیان کروں جو میں نے نہیں سنی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو بہتر عامش نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے بنے ہوئے اور روغنے زفت ملے ہوئے برطنوں سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تہتر منصور سلیمان اور حماد نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چوہتر سمامہ بن حزن پوشیری نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطبت میں حاضری دی تو میں نے ان سے نبیز کے متعلق سوال کیا انہوں نے مجھے حدیث سنائی کہ بنو عبدالقیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبیز کے متعلق سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قدو کے بنے ہوئے برطن خوکلی لکڑی کے برطنوں روغن زفت ملے ہوئے برطنوں اور سبز گھڑوں میں نبیز بنانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پچتر ابن علیہ نے کہا ہمیں اسحاب بن سوید نے معاذہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے بنے ہوئے برطن سبز گھڑوں خوکلی لکڑی کے برطنوں اور روغن زفت ملے ہوئے برطنوں کے استعمال سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھے اتر عبدالوہب ساقفی نے کہا ہمیں اسحاب بن سوید نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی مگر انہوں نے روغن زفت ملے ہوئے برطن کے بجائے مقیر یعنی روغن قار ملا برطن بتایا دونوں سے ایک ہی چیز نہ بتاتی تیل مراد ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستتر عباد بن عباد اور حماد بن زید نے ابو حمزہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نموہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عبدالقیس کا وفد حاجر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو قدو کے بنے ہوئے برطنوں سبز کھڑوں خوکلی لکڑی کے برطنوں اور روغن قار مل ہوئے برطنوں میں نبیز بنانے اور پینے سے منع کرتا ہوں حماد نے اپنی حدیث میں مقیر کے بجائے مضفت کا لفظ بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اٹھتر حبیب بن عبی ثابت نے سعید بن جبیر سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نموہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوکلے قدو سبز کھڑوں اور روغنے زفت ملے برطنوں اور خوکلی لکڑی کے برطنوں سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اناسی حبیب بن عبی عمرہ نے سعید بن جبیر سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوکلے قدو سبز کھڑوں روغنے زفت ملے ہوئے برطنوں میں نبیز بنانے سے اور کٹھی اور نیم بختہ کھجوروں کو مشروع بناتے ہوئے باہم ملانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اناسی یحیب بن عبی عمر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے بنے ہوئے برطنوں کھوکلے لکڑی اور روغنے زفت ملے ہوئے برطنوں سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک آسی حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑوں میں نبیز بنانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو بیاسی سعید بن ابی عروبہ نے قطادہ سے انہوں نے ابو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکلے قدو سبز گھڑوں کھوکلی لکڑی اور روغنے زفت ملے ہوئے برطنوں سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ترہاسی حشام نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برطنوں میں نبیت بنانے سے منع فرمایا اسی سابقہ روایت کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چورہاسی ابو متوکل نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز کھڑے قدو کے بنے ہوئے برطن اور کھوکلی لکڑی کے برطن میں نبیت بنا کر پینے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پچاسی منصور بن حیان نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شہادت دیتا ہوں کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شہادت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے بن ہوئے برطنوں سبز کھڑوں روغن زفت ملے برطنوں اور کھوکلی لکڑی کے برطنوں سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھاسی یعلا بن حکیم نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھڑوں کی نبیس کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑوں میں بنائی ہوئی نبیس کو حرام قرار دیا ہے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا اور کہا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں انہوں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑوں میں نبیس بنانے کو حرام کر دیا ہے تو انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑوں میں بنائی ہوئی نبیس کو حرام کر دیا ہے میں نے پوچھا گھڑوں کی نبیز سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا ہر وہ برطن جو مٹی سے بنایا جائے اس میں بنائی گئی نبیز صحیح مسلم حدیث نمبر 5187 امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزبے کے دوران میں لوگوں کو خطبہ دیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاہ سننے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا لیکن آپ میرے پہنینے سے پہلے وہاں تشریف لے گئے میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے برطن اور روغن زفت ملے ہوئے برطنوں میں نبیز بنانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اٹھاسی لئیس بن ساتھ ایوب عبید اللہ یحییٰ بن سعید زحاق بن عثمان اور اسامہ ان سب نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مالک کی حدیث کے معنی روایت کی مالک اور اسامہ کے سوا ان میں سے کسی نے ایک غزوے کے دوران میں کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو نوازی سابت سے روایت ہے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے گھڑوں کی نبیز سے منع فرمایا تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں نے یہی کہا ہے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے گھڑوں کی نبیز سے منع فرمایا تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں نے یہی کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو نوے سلیمان تیمی نے تاوت سے روایت کی کہا ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑوں کی نبی سے منع فرمایا تھا انہوں نے کہا ہاں پھر تاوت نے کہا اللہ کے قسم میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس طرح سنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک آنوے ابن جوریج نے کہا مجھے ابن تاوت نے اپنے والد سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے گھڑوں اور قدو کے بنہ ہوئے برطن میں نبیز بنانے سے منع فرمایا تھا انہوں نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک سو ایک آنوے وحیب نے عبداللہ بن تاوت سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے گھڑوں اور قدو کے بنے ہوئے برطن میں نبیز بنانے سے منع فرمایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ترانوے ابراہیم بن معیسرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے تاوت کو یہ کہتے ہوئے سنا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر ان سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑوں قدو کے برطن اور زفت ملے ہوئے برطن میں بنی ہوئی نبیز سے منع فرمایا تھا انہوں نے فرمایا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چورانوے شعبہ نے محارب انتزار سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑوں اور قدو کے بنے ہوئے برطن اور روخن زفت ملے ہوئے برطن میں نبیز بنانے سے منع فرمایا تھا اور محارب انتزار نے کہا میں نے یہ حدیث ان سے ایک سے زیادہ بار سنی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پچانوے شعبانی نے محارب انتزار سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے معنید روایت کی شعبانی نے کہا اور میرا گمان ہے محارب نے کھوکلی لکڑی کا بھی ذکر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھانوے اقبہ بن حرائس نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے گھڑے قدو کے بنے ہوئے برطن اور روخن زفت ملے ہوئے برطنوں سے منع کیا اور فرمایا مشکیزوں میں نبیز بناو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستان میں جبالہ نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنتما سے منع فرمایا جبالہ نے کہا میں نے پوچھا حنتما کیا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا گھڑا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اٹھانوے عبید اللہ کے والد معاس نے کہا ہمیں شعبہ نے عمر بن مرہ سے حدیث بیان کی کہا مجھے زازان نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حرص کی کہ پینے کی چیزوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے مطالق مجھے پہلے اپنی زبان میں حدیث سنائیں پھر ہماری زبان میں اس کی وضاحت کریں کیونکہ آپ کی زبان ہماری زبان سے مختلف ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنتم سے اور وہ گھڑا ہے اور دبا سے اور وہ قدو ہے اور مصفت سے اور وہ روغن قار ملا ہوا برطن ہے اور نقیر سے اور وہ کھجور کا تنہ ہے اسے چھیلا جاتا ہے اور اس کو قریدہ جاتا ہے منع فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مشکیزوں میں نبیز بنائی جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 5199 ابو داوت نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی زند کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5200 مرے بہترین اور زند ہیوری مرے بہترین ہتنم кофر ہیمار فجعل ہیمار موسیقی